پی ٹی آئی جو باہر ہے وہ اور ہے اور پی ٹی آئی کی جو ہارڈ لائن ایک ہے اور جو قیادت ہے امران خان صاحب میں ظاہر ہے وہ محروضی حالات سے اتنے باخبر بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جیل میں ہے کافی عرصے سے دیر سال ہونے والا ہے سوہ سال ہونے والا ہے تقریباً تو اس وجہ سے بھی ہے اور باہر کی قیادت کو دو تین دفعہ کالز ایسی دو اینڈ ڈائی قسم کی آ چکی ہیں اور ان کے انجام بھی پتہ لگ چکے ہیں آپ کو پتہ یہ حالی میں جب کال دی گئی تھی ای کے ساتھ کیا حالات ہوئے تھے اور اس کا انجام کیا ہوا تھا خود علی مین گنڈا پور صاحب جناب روپوش ہو گئے اپنے خبر پکتونخواہ ہاؤس میں وہ ان کے بقول واش روم میں رہے پھر پتہ نہیں کیسے بارہ زلے پہنچ کر آس کر کے واپس پہنچے تو یہ آسان کام نہیں ہے لوجسٹیکلی بھی آسان نہیں ہے یہی بات کی گئی ہے اور سٹوری میں بھی اور ظاہرہ ان سارباز صاحب کی خبر آپ کو بتایا کافی معتبر ہوتی ہے اور ان کے ذرائع جو ہے وہ ڈائریکٹی پارٹی کے لوگوں سے ان کی بات ہوئی ہے تو سینئر قیادت سے بات ہوئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیں آپ اگر بی چوک میں ہزار بندہ بھی آ جائے تو اس کے لوجسٹیکس جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں ان کو کھانا مثلا پہنچانا ان کے لیے واش روم کا انتظام کرنا وہ جو ڈی چوک کا ایک فیمس دھرنا تھا دوزار چودہ کا اب وہ حالات نہیں نا کہ جب خلیل خان فافتہ اڑایا کرتے تھے وہ نہ اس طرح کی محبتیں ہیں نہ امپائر کے املی کھڑی ہوتی ہے نہ کچھ ہوتا ہے تو وہ یہی ان کو کہا گیا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کہاں ہمیں یہ درنا کرنے نہیں دیے جائے گا حکومت ہمارے خلاف ہے اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے باقی حالات ہمارے حق میں نہیں ہیں جب اتنی اپوزیشن ہمارے لیے سٹرونگ ہے تو ہم کیسے اتنی جلدی تیار کریں آپ دیکھیں آج چودہ تریح ہے چوبیس تریح کی کال دی گئی ہے دس دن کے اندر اندر موبیلائز کرنا فینینشل ارینجمنٹس کرنا لوگوں کو تیار کرنا پھر لوجسٹک سرینجمنٹ کرنا یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے تو شاید یہی وجہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے خان صاحب سے خان صاحب کتنا ریسپٹیو ہوتا ہے یہ ہم جان لیں گے ویسے تو کم ہی ہوتا ہے تو ان سے بات کریں گے کہ جی آپ دیکھیں یہ کال واپس لینا ہے کیونکہ یہ ہماری عزت بزدی کا معاملہ یہ فائنل کال جو ہے کتنی دفعہ دے چکے ہیں پہلے سیمی فائنل ہوا پھر فائنل ہوا اگر فائنل ناکام ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کب ہی آر جاتا ہے نا بندہ فائنل کے بعد تو کچھ ب رہ جائے کیونکہ وہ معروضی حالات سے زنینی حالات سے برپور واقعیت حاصل کر چکے ہیں وہ باہر ہیں جو باہر ہیں اور جو اندر ہیں وہ اندر ہیں اس لیے ان کو اتنا پتا نہیں ہے تو میرے خیال میں اس لیے یہ ان کو کہا گیا ہے لیکن دوسری طرف سے خان صاحب کو شاید یہ اندیشہ ہے کہ جی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے کیونکہ وہ صرف اب ان کے جوابل جواب باقی رہ گئے ہیں سارے گواہان پر جرا ہو چکی ہے تو شاید ان کو خان صاحب کو یہ جلدی ہے کہ اس سے پہلے پہلے کر لیں کہ مجھے کوئی سزا ہو جائے اور اس سے پہلے یہ ایک بیانیاں بنانا جا سکے کہ درنا تھا اس دوران مجھے سزا دی گئی ہے تو شاید یہ وجہ ہے لیکن بہت واضح تقسیم سامنے آئی ہے جی اچھا تقسیم بہت واضح تو ابھی آپ یہ بتائیے کہ وسیمہ آپ کے جو آپ کی اطلاعات ہیں اس میں کیا ان کا پلان کیا ہے کہ کتنے لوگ یہ کہاں سے لائیں گے اور کتنی دیر یہ اسلام آباد میں قیام کریں گے چوبیس نومبر اب کوئی دور تو نہیں ہے اور ہی دس پردہ دن کی بات ہے جی لیکن جو پلان ہے وہ تو خان صاحب نے حکم سنایا ہے آج بھی وہ کہہ رہے تھے بریسٹر گوھر کہ خان صاحب خان صاحب ہیں خان صاحب جو ہے نا وہ تجویز نہیں دیتے حکم دیتے خان صاحب نے لوجسٹک پلان چلین کچھ نہیں دیا ان کو صرف حکم دی ہے اب وہ حکم دی ہے اسی لیے تو گھبرائی یوے لیڈرشپ کے باقی ہم نے پلان کب کرنا ہے کیسے بنانا ہے ہمارے لیے ایک وقت تھوڑا ہے خان صاحب کا حکم کیا ہے خان صاحب کا حکم ہے کہ آپ نے جانا ہے اور تب تک واپس نہیں آنا جب تک کہ یہ جو مطالبات ہیں ہمارے مان لیے نہ لیے جائیں سیبل سوسائٹی کو موبیلائز کریں اوورسید پاکستانیز کو موبیلائز کریں پاکستان میں ایک ہلچل مچائیں اور ایسی کریں جب تک کہ آپ یہ اٹھائیوی چھبیس میں آئینی ترمیم ختم ہو جائے رہائی ہو جائے اس طرح کے مقاصد ہو جائے جو جو لوگ قید ہیں جو جو جیلوں میں قید ہیں ان سب کو رہا کر دیا جائے اور مداخلت ختم ہو جائے یہ سارے ایسے مطالبات ہیں جو اس طریقے سے نہیں بنوائے جا سکتے جو بنگلہ دیش کی طرز کا انقلاب آ جائے بنگلہ دیش کی طرز کا انقلاب بنگلہ دیش میں چار سو افراد کی جانے گئی تھی اور وہ ایک محول پیدا ہوا تھا یہاں پہ وہ محول نہیں ہے تو خان صاحب نے ایک آرڈر کر دیا ہے ایسے جیسے پوٹ مانڈا پہ آرڈر لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو یہ نہیں پتا کہ ایگزیکوشن کیسے ہوگی یہی بات لیڈرشپ کو مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ خان صاحب نے کہا واپس نہیں آنا نہ واپسی کا سوچن ہے اتنے کپڑ اٹھا لیں کہ بس آپ نے واپس کا میابی کے بعد ہی آنا ہے تو اب اس طرح کی کال کے لیے تیار کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنے مابلائز ہوں گے یہ پہلے پارٹی نے پلس بھی چیک کر لیے کارکونوں کی کارکون بھی مایوس ہو چکے ہیں کیونکہ پسی دفعہ بھی آیا تھے کچھ نہیں ہوا تھا واپس چلے گئے تھے کارکون یہاں پہ خوار ہوتے رہے تھے لیڈرشپ نہیں آئی تھی کوئی ان کے لیے پلان نہیں بنا ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ اب کارکون بدل ہو چکے ہیں اور یہ پارٹی کے جو یہا کی باہر کی قیادت اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب پلان ہم بنائیں گے کتنا لبلے عمل ہوگا وہ پلان تو اس لیے اس لیے جو پلان ہے وہ ابھی بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تو پلان ابھی دے نہیں پا رہے کہ وہ کس طریقے سے اس کو ایکزیکیوٹ کریں گے وسیم یہ بھی مجھے یاد ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے یہ کہا تھا کہ ہم کم تعداد میں لوگ اگر آتے ہیں تو لوگ پکڑے جاتے ہیں بچے جو ہیں وہ اندر ہو جاتے ہیں اور اس لیے ہمیں اپنی حکمت عملی بنانی پڑے گی پھر بعد میں انہوں نے یہ کہا کہ نہیں جب تک تین چار لاکھ لوگ نہیں جمع ہوں گے اس وقت تک خان صاحب رہا نہیں ہوں گے تو یہ تین چار لاکھ لوگ جمع کر پائیں گے آپ کے خیال سے بلکل نہیں میرے خیال سے جو صاف بات ہے جو یعنی کہ اب تک کے حالات ہیں ان کے مطابق تو بلکل ایسی کوئی حالات نہیں ہے رہے تین چار لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں رضا بھائی میں تین چار ہزار کے بھی مشکل سمجھ رہا ہوں بہت مشکل سمجھ رہا ہوں کہ تین چار ہزار افراد تین چوب تک پہنچ پائیں گے تین چار ہزار افراد سوابی سے پشاور سے دی آئی خان سے چل تو پڑھیں گے لیکن یہاں پہنچ پائیں گے اور یہاں پر جہاں پہ وہ دھرن ہے کہ جگہ ہے وہاں پہنچ سکیں گے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے بلکہ ناممکنات میں نظر آتا ہے آپ کو اسلام آباد میں اس وقت یہ ہے کہ خوف کی بزار پہلے ہی پیدا ہوگی لوگوں کے لیے بچے خوش ہیں کہ چھٹیاں ہو جائیں گی بڑے اس لیے پریشان ہیں کہ روڈ بند ہو جائیں گی کنٹینرز لگ جائیں گے جس طرح پہلے ہوا تھا اور بڑا سکسیسولی پیشی دفعہ پروٹیسٹ روکا گیا تھا تو جو لا انفورسمنٹ والے ادارے ہیں یا حکومت ہیں ان کے ح کنوں کے حسلے اس طرح کے نظر نہیں آ رہے تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ کہاں سے اس طرح موبیلائز ہوں گے دس دنوں میں ایسا کون سا محول پیدا ہو جائے گا ایسا ولولا اور جوش آ جائے گا عمران خان کے بغیر کہ وہ یہاں پہ آ سکیں گے تو یہ مشکل لگ رہا ہے جی بالکل تو وسیم فائنلی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ایک کمیٹی بھی بنائی ہے لیکن اس کے نام نہیں خان صاحب بتا رہے کہ تاکہ وہ لوگ اریسٹ نہ ہو جائیں تو اس کے بارے بھی کیا معلومات ہیں آپ کے پاس رکھیں جی وہ خان صاحب نہیں بتا رہے لیکن ظاہرہا ہاپش لوگوں کی کمیٹی ہوگی جو لوگ ہیں پہلے ہی بیریسٹر گوہر ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ جلسے جلوس کے آدمی نہیں ہیں نہ ہی وہ باہر نکلتے ہیں نہ اتنا جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے شہر افضل مروت اس میں شامل ہوں عمر ایوب اس میں شامل ہوں اور باقی کچھ لوگ جو پارٹی کے ایسے لوگ شامل ہوں جو موبیلائز کرتے ہیں لوگوں کو باقی جو قیادت ہے وہ بڑی بری طرح ایکسپوز ہوئی تھی لاسٹ ڈی چو کے دھرنے میں تو اسی لیے شاید وہ ہیس کیپنگ اس کارڈ تو اس چیس آزم سواتی صاحب کو شامل کریں یا چیسے لوگوں کو آزم سواتی صاحب ابھی جیل میں ہیں یعنی ایسے لوگوں کو شامل کریں جن کا موبیلائز کرنے کا کوئی ریکارڈ ہو ادر وائز اس وقت جو ہمیں پارٹی کی قیادت نظر آ رہی ہے اس میں شہر افضل مروت کے سوا کسی کے بھی ایسا ٹریک ریکارڈ نظر نہیں آتا کہ اس میں بہت سادر لوگوں کو کٹھا کر رکھا ہو سوا ہے چیف منسٹر جو کے پی ہیں علی منگنگنہ پور ان کے حوالے سے ہے مگر انہوں نے ابھی جو بات میں ان پر سٹین لگا ابھی پچھلے دھرنے کا وہ کافی مشکل سے دھلے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ وسیم اس سے پہلے کہ میں آپ کو جانے دوں یہ کل جو لندن میں خاجہ عاصف کو چاکو سے ایک حملہ کرنے کی دھمکی دی اور اس کے علاوہ اور بھی مناظر بڑے عجیب و غریب آئے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر عائشہ حدیقہ بھی آگئی ہیں ان سے بھی بات کریں گے وسیم اس کے بارے میں کیا ری ایکشن آ رہا ہے وہ کہہ رہے خاجہ عاصف نے کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی اور نے کہا کہ جی وہ کوئی کاروائی بھی ہوگی اس کی آغاز ہو گیا کاروائی کا لیکن پاکستان میں کس طرح سے اس کو دیکھا گیا ہے دیکھیں اس طرح کی حملوں کو دیکھیں اسلام آباد میں حکومتی حلقوں میں تھا اس کو بڑی شدت سے بڑی تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا اور بڑے پرازم ہیں کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا آج دفتر خارجہ کی طرف سے بھی مضمت آئی ہے دفتر خارجہ کی تجمان کی طرف سے بھی کہ جی جو خاجہ دیفنس منسٹر کے ساتھ جو ہوا ہے وہ نقابل قبول ہے اس سے قبل وزارت داخلہ جو ہے آپ کو پتا ہے تازی فائد حصہ پر جو جس طریقے سے ان کے خلاف ہوتنگ ہوئی تھی اور جو ان کی گاڑی پر حملہ ہوا تھا اس پر بھی کافی سیریز یہاں پر حملہ آیا تھا کہ جی ایسے لوگوں کے پاسپورٹ کینسل کیے جائیں ان کے جو یہاں پر رشیدار ہیں ان سے بھی پوچھ کچھ کی گئی تھی اور ان کے پاکستان جو کچھ کر سکتا ہے جو اپنا لیوریج یوز کر سکتا ہے وہ یوز کیا جائے اور پڑھ کے برطانیہ سے بھی کہا جائے کہ ان کو حوالے کیا جائے جو کہ ظاہر ہے اس کے کمیابی کے مفیرات کم ہے مگر یہاں پر اس کو بڑے سیریز لی دیکھا جا رہا ہے اور یہ جو اپرچونٹی ان کو پیدا ہوئی تھی قاضی فائد حصہ کے معاملے میں اس کے بعد سے اب کہا جا رہا ہے کہ اس دفعہ ان کے خلاف بھی ایکشن لینے کی کوشش کی جائے گی اس شخص کو ایڈنٹیفائی کیا جائے گا اور برطانوی حکومت سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور یہاں پر بھی جو ایکشن لیا جا سکے گا وہ لیا جائے گا کیونکہ لگ رہا ہے کہ جو پچھلی دفعہ تھوڑی سی ڈیٹرنس پیدا ہوئی تھی جو پچھلی دفعہ سخت ایکشن کے بعد اس طرح کھل کے بہت زیادہ لوگ سامنے نہیں آئے مظاہروں میں اور ایون فیلڈ کے باہر بھی تو یہ جو واقعہ ہوا ہے پبلی ٹرانسپورٹ پہ اس کے حوالے سے بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ایسا ہی سخت عدد عمل مطلب کے ہیں